اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو آور چینل آج کا ہمارا ٹاپک کنسائنمنٹ کے مطلق ہے کہ کنسائنمنٹ کو بکس آف اکاؤنٹ میں ہم کیسے درج کرتے ہیں تو آئیے دیکھیں کنسائنمنٹ ایک کیسا پروسیجر ہے اور اس کو بکس آف اکاؤنٹ میں کیسے درج کرتے ہیں تو فرسٹلی کنسائنمنٹ کنسائنمنٹ بیسیکلی ایک ایسا پروسیجر ہے ایک ایسا پروسیس ہے جس میں مالک اپنی چیزیں خود سیل اوٹ نہیں کرتا بلکہ مالک اپنی چیزیں اجینٹ کو بھیجتا ہے اور اجینٹ یہ ہے وہ چیزیں کمیشن کی غرض سے آگے کسٹمر کو سیل اوٹ کرتا ہے یہ جو ایک پروسیجر ہے اس پروسیجر کو ہم کنسائنمنٹ کہتے ہیں ایسا کیوں کیا جاتا ہے میں بھی سیل والیوں کو بڑھانے کے لیے دیکھیں ایک مالک ہے جس کا پروڈکشن یونٹ جو ہے وہ کسی اور سیٹیز میں ہے وہاں پہ جو یونٹ پروڈیوس کر رہا ہے یونٹ وہ زیادہ پروڈیوس کر رہا ہے لیکن اس کی ڈیمانڈ کم ہے تو وہ اپنے یونٹ جو باقی اس کو بچ جاتے ہیں سٹور کرنے کے بجائے اگر سٹور کرے تو اس پہ بھی کسٹ لگے گی وہ چاہے گا کہ میری سیل زیادہ ہو جتنی زیادہ ہو سکتی ہو جائے کیونکہ جتنی زیادہ سیل ہوگی اس کا پروفٹ بھی بڑھے گا تو پھر ان یونٹ کو سیل اوٹ کرنے کے لیے وہ دوسرے سیٹیز میں جاتا ہے تو وہاں پہ بظاہر اس کے پروڈکشن ایریا کہیں اور پہ ہے لیکن یونٹ وہ کہیں اور سیل اوٹ کرنا چاہ رہا ہے تو پہلے وہاں پہ اسے کچھ اپنا ایجنٹ چاہیے جو وہ پروڈکشن جو ہے وہ سیل اوٹ کرے اور ایجنٹ بسیکلی فری آف کاؤس سیل اوٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس نے بھی اپنی سروسز دینی تو وہ مالک سے چیزیں لے رہے ہیں آنر سے چیزیں لے رہے ہیں اور ان چیزوں کو آگے کر سٹمر تک سیل اوٹ کرے گا لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا سوال تو یہ پیدا ہوتے تو وہ صرف اور صرف کمیشن کی گرہ سے تو ہم کنسائنمنٹ میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بیسیکلی دو پارٹیز انوالب ہوتی ہیں ایک پارٹی آپ کا آنر اور دوسرا ایجنٹ آنر کو ہم بیسیکلی اس کنسائنمنٹ میں کنسائنر کہتے ہیں اور ایجنٹ کو ہم کنسائنی کہتے ہیں تو یہ دو پارٹیز ہیں کنسائنر کون ہے کنسائنر آنر ہے جو پروڈکشن تیار کرتا ہے مینفیکچر کرتا ہے یا جس نے پروڈکشن کو آگے سیل اوٹ کروانا ہوتا ہے وہ کنسائنر ہے اور کنسائنی کون ہے کنسائنی وہ پرسن ہے جو چیزیں سیل اوٹ کرتا ہے فاردی سیکھ آف کمیشن تو یہ دو پارٹیز انوالب ہیں اس چیکٹر میں ہم نے بکس آف اکاؤنٹ میں کنسائنمنٹ کو کیسے درج کرنا ہے ایک تو ہم سے پوچھا جاتا ہے ان کی جرنل انٹریز کیا ہوں گی اور دوسرا ان کے ہم نے اکاؤنٹ بنانے ہوتے ہیں انٹریز کون کون سی ہو سکتی ہیں اور کون کون سی ہوں گی آئیے دیکھیں کنسائنر جو سب سے پہلا کام کرتا ہے ان دی بک آف کنسائنر کی بات کی جاری وہ جو سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ گوڈ سینٹ کرتا ہے گوڈ کس کو سینٹ کرتا ہے کنسائنی کو کیوں سینٹ کرتا ہے کیونکہ سیل اوٹ کرنے کے لئے تو سب سے پہلے انٹری اگر گوڈ سینٹ ہوں گی تو چیزیں سیل اوٹ ہوں گی گوڈ سینٹ ہی نہیں ہوتی تو چیزیں سیل کیسے کرے گا تو سب سے پہلے جو ہماری انٹری ہوگی وہ گوڈ سینٹ کی ہوگی اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے جو دوسرے نمبر پر ہماری انٹری ہوتی ہے اب گوڈ سینٹ کرنی ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ کنسائنر کا ایکسپینس بھی آئے گا تو جو دوسرا ہمارا کام اس کنسائنمنٹ میں ہوتا ہے وہ ایکسپینس کا ہوتا ہے ایکسپینس پیڈ بائی کنسائنر یعنی جب اس نے چیزیں سینٹ سیل اوٹ کرنی ہے یعنی سینٹ کرنی ہے کنسائنی کو تو کچھ نہ کچھ وہ بھی ایکسپینس بھی ائر کرے گا کنسائنی تک چیزیں پچانے کے جتنا اخراج آتا ہے فریٹ ہو گیا کہہ رہی جو ہوگا وہ کنسائنر تو بھی ائر کرے گا تو ایکسپینس پیڈ بائی کنسائنر اس کے بعد تیسرا کام جو عموما ہوتا ہے وہ جب کنسائنر تک کنسائنی تک چیزیں پہنچ جاتی ہیں تو کنسائنی بھی ان کو کچھ نہ کچھ ایکسپینس پہ کرتا ہے لائک ان لوڈنگ چارجیز ہو جائیں لائک آپ کے سٹوریج کاسٹ ہوگی ایٹسٹرہ تو کچھ نہ کچھ کنسائنی کے بھی ایکسپینس ہوں گے تو تیسرا کام عموما ہوتا ہے ایکسپینس پیڈ بائی کنسائنی یہ ہوتا ہے بعد اکاز یہ ہوتا ہے کہ کنسائنی ایڈوانس پییمنٹ دے دیتا ہے تو چوتھا کام عموما ہوتا ہے میں ایڈوانس پیمنٹ کا ہوتا ہے اور ایڈوانس پیمنٹ کنسائنی کر رہا ہے تو اس کے لئے یہ پیمنٹ اور یہ بیسیکلی رسیل کرتا ہے تو اس کے لئے رسیل ہوں گی تو ایڈوانس رسیونگ ہم بات کر رہے ہیں اندی بک آف کنسائنر کی تو ہم لکھیں گے ایڈوانس رسیونگ اس کے بعد نیکسٹ جو کام کیا جاتا ہے وہ چیزوں کی سیل اوٹ کا ہے یعنی نیکسٹ ہمارے پاس چیزیں سیل اوٹ ہوتی ہیں پہلے گوڈ سینڈ پہلا نمبر دوسرے پہ ایکسپینس پیڈ بائی کنسائنر تیسرے پہ ایکسپینس پیڈ بائی کنسائنی چوتھے پہ ایڈوانس رسیونگ اور پانچ میں پہ سیل بات کارجی ہوتا ہے کہ ہمارے سارے یونٹ سیل نہیں ہوتے کچھ نہ کچھ یونٹ بچ جاتی ہے تو اسے ہم بولتے ہیں انسولڈ سٹاک تو چھتے نمبر پر ہمارے پاس انسولڈ سٹاک اس کے بعد ساتھویں نمبر پر جب چیزیں سیل اوٹ ہو جائیں گی تو کنسائنی اپنی کمیشن کی بھی ڈیمانڈ کرے گا تو ساتھویں نمبر عمومن ہر کسچن میں تقریبا کمیشن کا ہوتا ہے سیل ہوگی تو کمیشن ہوگی کیونکہ کمیشن عمومن سیل پر ہی دی جاتی ہے اس کے بعد آٹھویں نمبر پر اگر ہم بات کریں تو آٹھویں نمبر پر اگر ہمارا کوئی بل آف ایکچینج وغیرہ ایکسپٹ کرتا ہے یہ کنسائنر تو اس کی انٹری ہوگی بل آف ایکچینج اور یہ بل آف ایکچینج اس نے اماؤنٹ لینی ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ بل رسی ویبل بھی کلا سکتا ہے اور کنسائنی کے لیے بل پیبل تو یہ آٹھ ایک کام ہے جو اند بک آپ کنسائنر میں کیا جاتے ہیں اب ان کی جرنل انٹریز دیکھتے ہیں یہ سہولت ہوگی کہ ان کی جرنل انٹریز کیا ہے سب سے پہلے گوڈ سینڈ جب گوڈ سینڈ کی جاتی ہیں تو اند بک آپ کنسائنر میں انٹری یہ ہوگی کنسائنمنٹ ڈیبیٹ ہوگا اور گوڈ سینڈ آن کنسائنمنٹ کریڈ گوڈ سینڈ آن کنسائنمنٹ کریڈ یہ پہلی انٹری ہماری ہوگی اند بک آپ کنسائنر میں دن دوسرے نمبر پر چلیں تو دوسری انٹری ہم نے لکھی ایکسپینس پیڈ بائی کنسائنر ہماری انٹریز میں ان دی بک آف کنسائنر میں جہاں پہ بھی ایکسپینس کا ذکر آئے گا آپ ہمیشہ کنسائنمنٹ کو ڈیبیٹ کریں کیونکہ یہ بھی تو کنسائنر نے بیئر کرنے ہیں چاہے کنسائنی کی طرف سے ایکسپینس ہے چاہے کنسائنر کی طرف سے تو بیئر کنسائنر نہیں کرنے اس کی وجہ سے کنسائنمنٹ کا پروسس بڑھ جاتا ہے اس لیے کنسائنمنٹ آپ کا ڈیبیٹ ہوگا اگر کنسائنر خود ایکسپینس پی کر رہے ہیں تو آپ کیش کو کریڈٹ کریں گے کیش کریڈٹ کیوں ہوگی کیونکہ دیکھیں مالک اپنی جیب سے پیمنٹ کر رہے ہیں جب مالک اپنی جیب سے کرے گا اس کی کیش تو کام ہوگی کیش ہمارا ایسٹ ہے ایسٹ میں جب بھی کمی ہو تو اسے کریڈٹ کیا جاتا ہے نیکس انٹری ایکسپینس پیڈ بائی کنسائنی دیکھیں یہ بھی ایکسپینس کی انٹری تھی یہ بھی ایکسپینس کی تو ایکسپینس ان دی بک آف کنسائنر میں جہاں پہ بھی آئے گا آپ نے کنسائنمنٹ کو ڈیبیٹ کرنا ہے تو وہاں پہ بھی کنسائنمنٹ ڈیبیٹ یہاں پہ بھی کنسائنمنٹ ڈیبیٹ ہوگا اور وہ کنسائنر پہ کر رہا تھا آنر پہ کر رہا تھا اس لیے کیش کریڈٹ لیکن یہ کنسائنی پی کر رہا ہے تو وہ بزاتے خود کریڈٹ ہوگا کیونکہ جب وہ سیل اوٹ کرے گا تو اس سے ہم نے امونٹ وصول کرنی گا تو وہ اپنے پہلے پیسے یہ جتنے ایکسپینس پی کرے گا وہ ڈیڈکٹ کر کے ہمیں امونٹ دے گا اس لئے اسے کریڈٹ کیا جائے گا نیکس دیکھا جائے تو اڈوانس ریسیونگ کی ہے اس کے لئے یہ اڈوانس اگر وصول کر لیں تو اس کی کیش میں اضافہ ہوتا ہے کیش اکاؤنڈ ڈیبٹ اور کنسائنی میں کمی آ جاتی اس لئے اسے کنسائنی کو کریڈٹ کیا جاتا ہے نیکس اس کے بعد ہمارے پاس پانچوہ نمبر سیل کے ہے دیکھیں جب ہم نے چیزیں سیل ایسینڈ کی تھی اس ٹیم کنسائنمنٹ ڈیبٹ کیا تھا وہ ایک پروسیس شروع ہو گیا تھا کنسائنمنٹ اب چیزیں سیل اوٹ ہو گی کنسائنمنٹ پروسیس ختم ہو جائے گا تو کنسائنمنٹ کو ختم کرنے کے لئے کریڈٹ اور کنسائنی ڈیبٹ ہو جائے گا ایز ایک آکاؤن رسیویبل کے طور پر کیونکہ اس نے اماؤنڈ وصول کرنی ہے اس نے ہماری چیزیں سیل اوٹ کی ہیں تو ہم نے اس سے پیسے لینے اس لئے یہ ڈیٹر کے طور پر کنسائنی ڈیبٹ اور کنسائنمنٹ جو ہے اسے کریڈٹ کیا جائے یہ ہماری انٹری نمبر فائیو تھی ان دی بک آف کنسائنر نیکسٹ ہم چلیں تو اس کے بعد چھتا نمبر انسولڈ سٹاک کہہ کہ کچھ چیزیں ساری چیزیں سیل نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ بچ جاتی ہیں اسے ہم انسولڈ سٹاک کہتے ہیں انسولڈ سٹاک کی ہمارے پاس انٹری کیا ہوتی ہے انسولڈ سٹاک کی یہ سٹاک آن کنسائنمنٹ ڈیبٹ اور کنسائنمنٹ کریڈٹ تو یہ آپ کی انسولڈ سٹاک کی انٹری ہو نیکس اس کے بعد انٹری نمبر سیون ہے وہ ہے کمیشن کمیشن بھی بظائر کنسائنر کے لیے ایک ایک ایکسپینس ہی ہے ایکسپینس جہاں پہ آئے کیونکہ کنسائنر نے پی کرنا ہے یہ کیوں پی کرنا ہے کیونکہ سروسیز لیں ہیں ایجنٹ سے تو کمیشن بھی ہمارا ایکسپینس ہے ایکسپینس جہاں پہ بھی آئے کنسائنمنٹ ڈیبٹ اور یہ کنسائنی کی طرف سے ایکسپینس تھا اس لیے کنسائنی خود جو ہوگا وہ کریڈٹ کیا جائے تو یہ ہماری انٹری نمبر سیون ہے دن اس کے بعد انٹری نمبر ایٹ پہ جالے تو وہ بل اف ایکسچینج کیا ہے بیر رسیب کرنے کی تو اس کے لیے کنسائنر کے لیے یہ رسیب کر رہا ہوتا ہے اس لیے بیر رسیویبل ہے تو ہم اس میں بیر رسیویبل کو ڈیبٹ کریں گے اور کنسائنی کو کریڈٹ کیونکہ اسے اماؤنٹ لینی تھی اس کے بدلے بل ایکسپٹ کر رہے ہیں تو کنسائنی کا اکاؤنٹ ختم کرنے کے لیے ہم اسے کریڈٹ کریں یہ تو ہماری انٹریز تھی اندی بک آف کنسائنر کنسائنر کے علاوہ ہماری اندی بک آف کنسائنی میں بھی کچھ انٹریز ہیں کیونکہ دونوں پارٹیز ہیں دونوں پارٹیز کی انٹری پوچھی جاتی ہیں اندی بک آف کنسائنر میں بھی اور انڈی بک آف کنسائنی تھ دیکھیں انڈی بک آف کنسائنی میں ہماری انٹریز کیا ہے انڈی بک آف کنسائنی prohibitedھام بار کریں تو سب سے تہلے ہم نے کہا تھا پہلی انٹری گوڈسینٹ کی ہوتی ہے تو گوڈسینٹ کنسائنر کر رہا ہے تو اس لئے کنسائنر کی انٹری ہوگی لیکن کنسائنی کی انٹری نہیں ہوگی کیونکہ یہ گوڈسینٹ کا کام کنسائنر کا ہے کنسائنی کا نہیں دن دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو expense paid by consignor ہے expense جب consignor pay کرے تو ان دی بک آف consignee میں اس کی انٹری یہ ہوتی ہے consignor account debit اور اس کی cash کام ہو رہی ہے تو cash account credit the next تیسرے نمبر پر expense paid by consignee اگر consignee خود expense pay کر رہے تو اس کی انٹریز کیا ہوگی consignee اگر اپنی جیل سے expense pay کرتا ہے تو اس کا expense debit ہوگا اور اس کی cash کام ہو رہی ہے تو cash کو credit کیا جائے چوتھو نمبر پر advance receiving ہے یہ advance amount وصول کرتا ہے consignor لیکن consignee یہ advance payment کر رہا ہوتا ہے اس کے لئے اخراجات ہیں خرچیں ہیں تو یہ ان دی بحاف آپ consignor کے طروح pay کر رہا ہوتے ہیں اس لئے consignor debit ہوگا کیونکہ اسے ہم نے pay کرنا تھا اس کی اوپر liability تھی اس کی چیزیں sale out کرنے کے لئے اس نے رکھی ہوئی ہیں اس نے چیزیں sale out کرنی ہے اس کے اوپر یہ burden ہے چیزیں sale out کرنا liability ہے پیسے payment دینی ہے تو جب دے دے گا ڈواز میں دے رہا ہے تو اس لئے consignor liability ختم کرنے کے لئے consignor کو debit اور اس کی cash کام ہوگی cash کو credit then next number sale کا ہے اگر sale کی entry دیکھا جائے تو جب یہ چیزیں sale out کرتا ہے تو consignor جو ہے اس کا payable کے طور پر liability کے طور پر credit ہوگا اور اس کی cash بڑے گی عرضی طور پر تو cash کو debit کریں گے then next number commission کا ہے commission اس کے لئے source of income ہے کیونکہ یہ commission کی غرض سے تو چیزیں sale out کر رہے revenue ہے تو commission as a revenue کے طور پر credit کیونکہ income یا revenue کی nature credit تو commission as a revenue کے طور پر credit ہوگا اور consignor جو ہے اسے ہم debit کریں گے next accepting bill of exchange ہے اس کے لئے receivable تھا لیکن اس کے لئے bill payable ہے اور payable ہماری liability ہے bill payable کو ہم credit کریں گے اور consignor کو debit کریں گے تو یہ ہماری جنرل انٹریس تھی in the book of consignor اور in the book of consignee میں انشاءاللہ next ویڈیوز میں ہم اس کے کچھ question کریں گے بقیدہ ان کو کیسے put کیا جاتا ہے جنرل میں اور اس کے لیجر بنائیں گے کون کون سے لیجر یا کون کون سے اکاؤنٹ کیا جاتا ہے thank you so much اللہ حافظ